ہائے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے آج ہمنا پالر اینڈ بیوٹی ٹیپس میں میں زرینہ رہیل آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں اس میں میں آج آپ کو سالگیرہ پارٹی میک اپ کر کے دکھانے والی ہوں کیونکہ اکثر جو ہے اب جیسے کہ میری بیٹی کی بھی سالگیرہ آنے والی تھی تو میجھے یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں آپ کو سالگیرہ کا جو پارٹی میک اپ ہے میں وہ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طرح سے سالگیرہ پہ جو ہے سوفٹ ڈریس کے ساتھ کس طرح سے ہم اپنا آئیز میک اپ کر سکتے ہیں کس طرح سے اپنا مکمل ہم سالگیرہ پہ اپنی ایک میک اپ کی لک دے سکتے ہیں تو یہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلے میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی فیس پہ پرائمر لگاؤں گی اور یہ گلوریس کا پرائمر ہے اور یہ آئی اور فیس پرائمر ہے بہت اچھا ہے یہ اس کا میں اپنے فیس پہ لگا لوں گی اس طرح سے لگا لوں گی اپنی فیس پہ بہت اچھے طرح سے اس طرح سے آہستہ سے اپنی فنگر کے ساتھ جو ہے اس کو میں اپنی انڈر یہ جو نوز کی ایریہ ہیں سائیڈ ایریہ جہاں پہ زیادہ اوپن پورز ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کو میں اس طرح سے دبا دوں گی پرائمر کو تاکہ جب میں اپنی بیس بناؤں تو میری بیس جو ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے میں یہ میس روز کا جو میرے پاس فاؤنڈیشن ہے یہ آئیوری شیڈ میں ہے یہ میں لگاؤں گی اور یہ بہت اچھی کوریج دیتا ہے یہ آپ کے ڈارک سرکل جو ہیں پیمپلز کے نشان چھائیں جو بھی ہو انڈر آئیز ڈارک جو چھین پہ انشان ہوتے ہیں ان کو کور کرتا ہے اور بہت ایک فلالس سی جو ہے آپ کی لک آتی ہے اس کی بیس کے ساتھ یہ لائٹ کوریج دے گا اس طرح سے میں اس کو سیٹ کر لیوں گا کیونکہ میں آج سالگیرہ کی جو میک اپ لک آپ کو دکھانے والی ہوں تو اس میں زیادہ ہیوی بیس میں نہیں بناوں گی بہت لائٹ سے بیس رکھوں گی کیونکہ اس طرح کے جو چھوٹے موٹے فنکشن ہوتے ہیں تو آپ اس فنکشن پہ اتنی زیادہ ہیوی لک میں بیس نابنہ کریں بلکل لائٹ بیس رکھا کریں تو بہت نیچرل سی لگتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جیسے جس طرح سے یہ انگینمنٹ کا فنکشن ہو گیا سالگیرہ کا ہو گیا یا اس طرح سے اور بھی گھروں میں کوئی چھوٹے موٹے جس طرح سے کوئی فنکشن ہوتے ہیں تو بہت سوفٹ سی بیس رکھا کریں بہت زیادہ اس کی بیس کی جو ہے فریج نہ دیا کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلکل اوور سا فیس جو ہے لگنے لگ جاتا ہے تو اس لئے میں اس کی جو بیس ہے وہ بلکل لائٹ رکھوں گی کیونکہ یہ میں سالگیرہ کا میک اپ کر کے آپ لوگوں کو جو ہے دکھانے والی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ 315 جو ہے اس کا نمبر ہے اور یہ فیر میں ہے اور یہ جو ہے لوز فیس پاودر کریس ٹائن کا ہے میں اپنی انڈر آئیزیں جو ہے اس کو اس طرح سے یوز کر لوں گی اس کی مدد سے جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈسٹ آف کر لوں گی اس کو لوز پاودر لکانے کے بعد میں اپنی جو آئی برو فیل کر لوں گی اور یہ میرے پاس براؤن جیل فارم میں جو ہے اس کے ساتھ یہ میں یہ والا جو فلیر سا برش ہے اور یہ اس کے ساتھ میں اپنے آئی برو سیٹ کر لوں گی آئی برو جو ہیں میری جو پلیکنگ وہ ہونے والی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میرا آج کل جو ٹائم بلکل نہیں لگ رہا تو شادیوں کا جس طرح سے سیزن ہے تو بلکل میرا اپنا یہ آئی برو بنانے کا ٹائم بھی نہیں جو ہے مجھے مل رہا تو اس لئے یہ میرے بڑے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ سے کسٹمر کو بہت زیادہ آ ہوتے ہیں پالر میں تو برائیڈل کے پارٹی میک اپ تو اس لئے یہ میرے آئی برو بڑے ہیں اور مجھے ٹائم نہیں مل رہا کہ ان کی میں جو ہے پلیکنگ کر لوں اس طرح سے اس کو سیٹ کر لوں گی سیزن کے دنوں میں تو بہت زیادہ پالرز میں کام ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو کسٹمر ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو شادی ہیں برائیڈلیں ہوتی ہیں پارٹی میک اپ ہوتے ہیں اور پالر سے ریلیٹڈ جو کام فیچرز وغیرہ ہوتے ہیں تو ٹائم بالکل نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لئے اس پریش کے ساتھ جو ہیں اپنے آئی برو سیٹ کر لوں گی اب جو میں اپنا آئیز میک اپ سٹارٹ کروں گی اور اس میں یہ والی براؤن شیڈ جو ہے یہ میں یوز کروں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹ گئی ہے یہ میری چھوٹی بیٹی جو ہمنا ہے اس نے گرا کے اس کو توڑ دیا ہے تو یہ والی اس کی شیڈ جو ہے میں یوز کروں گی بلکل لائٹ سی رکھوں گی اور اسے باہر کی طرف لے جاؤں گی ایسے آؤٹ آف کارنر سے اس طرح سے یہی سیم کلر جو ہے اپنی انڈر آئیز بھی لگا لوں گی اس طرح سے یہ والی جو شیڈ ہے یہ والی جو شیڈ ہے اور یہ گلیمر فیس کی جو آئی شیڈو پیلٹ ہے اس کی یہ شیڈ میں تھوڑا سا اپنے یہ کارنر پہ تھوڑا سا دوں گی ہمیں کام کروں گی ہمیں کیا کروں گی کہ یہ جو پینک کلر ہے یہ والی شیڈ جو شیڈ شیڈ ہے یہ میں اپنی جو آئی لیڈ ہےز کے اوپر اپنی فنگر سے سے لگا لوں گی اس طرح سے یہ میک کا گلیٹر ہے اور یہ پینک شیڈ میں ہے جس طرح سے میرا کلر ڈریس کا ہے اس کے ساتھ یہ میچ ہیں تو میں یہ جو ہے اپنی یہ آئی لٹ کے اوپر اس کو جو ہے برش کے ساتھ اس برش کے ساتھ جو ہے میں اس کو اس کے اوپر اپلائی کروں گی برش کے ساتھ بیوٹی سیکرٹ کا لائنر یوز کر رہی ہوں اور یہ کیک لائنر ہے کسی بھی موسیقی 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 یہ ہائی لائٹر ہے یہ بھی یوز کرلوں گی مسکارا کرلوں گے اور مسکارا جو ہے میرے پاس میب لائنڈ کا ہے یہ میرے پاس میرے پاس میری کنٹور کرلوں گے اور کنٹور کے لئے یہ والا کلر جو ہے میں یوز کروں گی اور کنٹور جو ہے یہ میک اپ میں بہت ضروری ہوتی ہے اس طرح سے بلکل لائٹ ہاتھ سے جو ہے آپ اپنی کنٹور کریں فیس کی اور بلکل اچھی طرح سے بلینڈ کر کے کریں تاکہ کوئی لائن جو ہے وہ اس طرح سے نہ نظر آئے تاکہ کوئی لائنڈ کنٹور کریں کنٹور آپ اچھی طریقے سے کریں بلکل لائنے نظر نہ آئیں ایسے بلینڈ کی ہمیں اپنا بلائشن کرلوں گے اور بلائشن کے لئے یہ پنک کلر جو ہے یہ میں اپلائی کروں گی اس طرح سے آپ تھوڑی سی مسکرات کے ساتھ لگائیں تو آپ کی جو چھیک بون ہے مطلب وہ اچھی طرح سے کنٹور ہوتی ہے جس طرح سے یہ بلائشن ہوتی ہے تو آپ جب بلائشن کریں تو تھوڑی سی سمائل دے کے کریں تو اچھا لگتا ہے اس طرح سے نوز کے اوپر بھی تھوڑا سا کر لیں ہائی لائٹ کروں گی اور یہ مس روز کا ہائی لائٹر ہے میرے پاس اس کے ساتھ میں اپنی فیس کو ہائی لائٹ کر لوں گی تو یہ جو پارٹی کا سالگیرہ کا میک اپ کر رہی ہوں یہ سارو لک میں ہوتا ہے اگر آپ اس میں آئی لائشز نہیں بھی لگانا چاہتے تو نہ لگائیں آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن آئی لائش کے ساتھ جو آئیز کی ایک لوک ہے وہ بہت اچھی آتی ہے تو آئی لائش لگا لیں تو پھر بھی اچھا ہے اگر نہیں لگاتے تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے تو میں نے آئی لائش کے ساتھ جو ہے یہ اس لیے پہلے میں نہیں لگانے والی تھی تو پھر میں نے بعد میں سوچا کہ نہیں میں لگا لیتی ہوں تو اس سے تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے سالگیرہ پارٹی میک اپ لک جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آج میں سالگیرہ پر جس طرح سے فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں سالگیرہ کا تو اس کے سوف سے لک ہوتے ہیں کپڑوں کی ڈریسی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سالگیرہ کس طرح میک اپ کیا جائے تو میں نے یہ آئیڈیا سوچا اور میں نے کہا آپ لوگوں کو شیئر کروں کیونکہ میری اپنی بیٹی کی سالگیرہ آنے والی تھی تو میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے سالگیرہ پر جس طرح سے آپ اپنے بالوں کو اس طرح سے مطلب سالگیرہ کا فنکشن ہوتا ہے وہ رات کے وقت ہی ہوتا ہے تو آپ رات کے وقت اپنے بالوں کو اس طرح کھلا چھوڑ کے تھوڑا سا ان کو کرل کر کے اس طرح سٹائلیس سا بنا کے تو اپنا بہت اچھا سٹائل فلپی سا بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے یہ ڈریس پہنا ہوا ہے لائٹ پنک سا یہ میرا ڈریس تھا یہ آپ دیکھ ساتھ جو ہے میں نے اپنے لائٹ سے جولری جو ائر رنگ ہے وہ بھی میں نے لائٹ ٹینک میں ہی پہنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری فروگ تھی جس طرح سے لانگ فروگ ہے اور اس کے اوپر کچھ یہ مقام کیا ہوا ہے یہ تلے کا کام ہے اور کچھ اس کے اوپر نیٹ لگی ہوئی ہے تو یہ میرا جو سالگیرہ کا ڈریس تھا جس طرح میں نے آپ لوگوں کو آج سالگیرہ پارٹی میک اپ کے مکمل جو لک ہے اور ساتھ ویدھ ہیر سٹائل اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ائر رنگ بھی میں نے اسی کے ساتھ میچ کر کے پہنی ہے تو یہ میری مکمل سالگیرہ کا جو پارٹی میک اپ لک تھی گلیٹری آئیز میک اپ کیا میں نے بیبی پینک کلر کا میرا جو ڈریس تھا اس کے ساتھ میں نے اپنی آئیز میک اپ کو بھی کچھ لائٹ پرینک گلیٹر کے ساتھ جو آئیز میک اپ کیا اور یہ مکمل میری فائنل آج کی لک تھی اور یہ ہیر سٹائلس کے ساتھ میں نے جو تھوڑا سی کرل ڈال کے اس کے ساتھ تھوڑا سا بنایا تو یہ آج کی میری فائنل لک آف لوگ کو کیسے لگی سالگیرہ کے لیے آپ کو بہت اچھا ہے کہ آئیز ہو جائیں کیس طرح سے کیونکہ رات کے اکثر فنکشن ہوتے ہیں تو ان میں جو ہیر سٹائلنگ ہے وہ زیادہ تر کھلے بالوں میں اچھی لگتی ہے تو آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ سبسکرائب کریں